وولڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں عنایت اللہ آج اس وولڈ افیرز کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریڈ سی کی ریڈ سی جہاں پچھلے سال دوہزار تیس میں ایک سال کے اندر چوبیس ہزار بحری جہاز وہاں سے گزرے تھے لیکن آج جو ہے حالات اس طرح ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شپ ہے اور شپ کے اوپر جو ہے وہ ایک فائٹر جیٹ وہ اڑ رہا ہے شپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ریڈ سی کے یہ حالات کیوں ہوئے اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے اور آگے ریڈ سی کے حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ریڈ سی کی جو لمبائی ہے وہ ہے انیس سو کلومیٹرز اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ ہے تین سو چھے کلومیٹرز اور اس کی گہرائی ہے اٹھائی سو پچاس کلومیٹرز اور یہ ریڈ سی انڈین اوشن ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے میڈیٹیرنسی ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے ریڈ سی کے مشرق میں دو ممالک واقع ہیں ایک ہے سعودی عربیہ اور دوسرا ہی یمن اور اس کے مغرب میں جو ہے یہ ممالک واقع ہیں ایجپٹ ہے سودان ہے ایٹویا ہے اور جیبوتی اگر ریڈ سی کی بات کریں تو یہ کنیکٹ کرتا ہے یورپ کے ممالک آفریقہ کے ممالک اور ایشیا کے ممالک کو یعنی ایک ریڈ سی جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کے اتنے ممالک کو کنٹیننٹس کو کنیکٹ کرتا ہے یعنی تین کنٹیننٹس اس ریڈ سی سے کنیکٹیڈ ہیں اور دس پرسن جو ورلڈ ٹریڈ ہے دنیا کا وہ اس ریڈ سی کے ثروہ ہوتا ہے لیکن اب حالات جو ہے سات اکٹوبر دوہزار تئیس کے ہماس اور اسرائیل کے لڑائی کے بعد مختلف ہو گئے ہیں اب ریڈ سی کتنا ڈینجرس ہو گیا ہے اب یہ کتنا استعمال ہوتا ہے اور اب حالات جو ہے کب بہتر ہوں گے اب ان کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے چلتے ہیں ایک امپورٹنٹ جو ہے ایک کینال ہے آرٹیفیشل جس کا نام ہے سوئیس کینال جو ایجپٹ سے امریکہ نے نکالا سوئیس کینال کو کیونکہ پہلے ریڈ سی جو تھا وہ صرف چند ممالک اس کو یوز کر سکتے تھے اور ریڈ سی یورپ اور ایجیا کو کنیکٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ ریڈ سی بند تھا کیونکہ یہ میڈیٹرن سی تک جب رسائی ہوگی تو اس کے بعد ہی ایجیا اور یورپ کنیکٹ ہوں گے کیونکہ یورپ کے ممالک یہاں سے سٹارڈ ہوتے ہیں اور پھر ایجیا کے ممالک یہاں سے سٹارڈ ہوتے ہیں بیچ سے جب راستہ بند تھا تو یعنی کہ ریڈ سی اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا پھر اٹھارہ سو انہتر میں امریکہ نے ایک آرٹیفیشل کینال ایجپٹ سے بنایا کنیکٹ کرنے کے لیے ریڈ سی اور میڈیٹرن سی کو اور یہ کینال جو ہے آرٹیفیشل ہے اس کی لمبائی جو ہے ایک سو تیرانوے پوائنٹ تری زیرو کلومیٹرز یعنی ایک سو بیس مائلز اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے دو سو پانچ میٹرز اور اس کی جو گہرائی ہے وہ ہے چوبیس میٹرز یعنی اٹھارہ سو انہتر سے لے کے ریڈ سی کی جو ہے اہمیت میں اضافہ ہوا اس سے پہلے اگر یورپ کے ممالک ایجیا آتے تھے تو شپنگ کے تھو تو لمبا چوڑا ان کو روٹ لینا پڑتا تھا لیکن پھر یہ روٹ شارٹ ہو گیا اور شپنگ دس پرسنٹ پہ جو ہے جا کے پہنچی لیکن سات اکٹوبر سے جو ہے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے اب اس کو بائیس پرسنٹ کم استعمال کیا جا رہا ہے یعنی امریکہ برطانیہ اور اس کے جو بھی اتحادی ممالک ہیں اسریل ہے ان کے شپس اگر یہاں سے گزرتے ہیں تو پھر سخت نگہبانی کے ساتھ ہی گزرتے ہیں اور یو ایس ہیلکاپٹرز جو ہے ان کے اوپر اڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سیکیورڈی اتنی سخت کی جاتی ہے کہ جو حوسی ہیں ان پہ امریکہ کے حملے ہوتے ہیں تاکہ حوسیوں کو انگیج کیا جائے تاکہ یہ شپس جو ہے پھر آسانی سے وہاں سے گزر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرے کے علاقے ہیں سارے یہ سارے جو ہے وہ حوسی کے کنٹرول میں ہیں اور حوسیوں کی وہاں پر یمن میں گورنمنٹ ہے تیس ملین یمن کی آبادی ہے اور حوسی جو ہے ٹوئنٹی سے تھرٹی پرسن کہتے ہیں کہ وہ زیدی شیعہ ہیں وہ جو ہے کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے بعد حوسی سات اکٹوبر دوہدار تیئیس کے حماس اور اسرائیل کے لڑائی کے بعد ان کا ڈائریکٹ ٹارگیٹ ہے ریڈ سی یعنی کہ وہ میزائلز ڈراؤن سی پہ حملے کرتے ہیں اور جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ امریکن شپ ہے اسریلی شپ ہے برطانیہ کا شپ ہے یا ان کا کوئی اتحادی ملک کا شپ ہے تو اس پہ وہ حملہ کرتے ہیں اب جو ریڈ سی ہے وہ ایک ڈینجرس وارٹری پیسج بن گیا ہے اس لیے اب یہ ممالک بہت کیر کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اپنے شپس بھیجتے ہیں اور امریکہ جو ہے برطانیہ ان کے مسلسل جو ہے وہ میزائل حملے چلتے ہیں یمن کے اوپر حوسیوں کے ٹھکانے کے اوپر اب اگزیکٹ جو ہے حوسیوں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس کی تو کوئی خبر وغیرہ نہیں ہے لیکن حالات یہاں پر اتنے ٹھیک نہیں ہیں اب امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے شپس کو ان حالات میں گزارا جا رہا ہے کہ وہاں پر امریکن اور اس کے اتحادی فوجی جو ہیں وہ ریڈ سی پہ موجود ہیں اس کے باوجود بھی حملے چلتے آ رہے ہیں اب یہ حملے کب ختم ہوں گے یہ کلیر جو ہے وہ یمن کے حوسیوں نے بتا دیا کہ تب تک یہ حملے جاری رہیں گے جب تک اسرائیل کے حملے گزہ یعنی فلسطینیوں پہ جاری رہتے ہیں یعنی کہ کسی بھی حال میں یمن کے جو حوسی ہیں وہ یہ حملے بند کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے ان حملوں کو لنک کر دیا ہے فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ اب حالات بہتر ہونے کے بجائے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں کل کے ہم نے اپنے ویڈیو میں جیسے آپ کو بتایا کہ کل جو ہے وہ جارڈن میں امریکی فوجیوں کو اوپر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے چالیس فوجی تقریبا تھے وہاں پر تین جو ہے فوجی اس میں مارے گئے امریکان پچیس سے زیادہ جو ہے وہ زکمی ہے یعنی کہ یہ سارے جو ہے اس تسلسل کا حصہ ہیں جو اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے حوسیوں پہ حملے شروع کیے حوسیوں نے ریڈ سی کو ٹارگٹ بنایا اور اس طرح یہ جنگ ختم ہونے کے بجائے میڈل ایسٹ میں بڑھتا جا رہا ہے امریکان صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ جو حملہ ہے وہ ایران بیکٹ جو ملیٹرنٹس ہیں انہوں نے کیا ہے جو سیریا اور عراق میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کا بدلہ لیں گے اور وقت اور بدلے کی کیا نویت ہوگی وہ امریکہ خود رسائٹ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب میڈل ایسٹ میں ختم ہونے کے بجائے زیادہ بڑھ سکتا ہے تو ریڈ سی میں حالات بہتر ہونے کے بجائے اور بھی کشیدہ ہونے کے امکانات ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس پر اپنا کمنٹ دیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں